تو امامت کو میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں گستاخی ہے لیکن میں کیا کروں یہ میں نے دیکھا ہے آپ حضرات کی بات نہیں کر رہا بعض امام ہوتے ہیں یہ میں لطیفے کے طور پر نہیں سنا رہا آپ میں سے یقین شاید بعض کو حضی آ جائے بڑا کیجولی کیجول سے امام لگتے ہیں ہم کو یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ امام باقرہ السلام کی شہادت بڑے دھیمے سے گزر جاتی ہے فرض کیجئے کہیں یا دسویں امام کی شہادت نویں امام کی شہادت آٹھویں امام کی شہادت خیر امام رضاہ السلام سے ذرا خاص تعلق شیعوں کو لیکن کسی بھی امام کو کسی بھی امام کی شہادت کو کم از کم شہادت کو کم از کم شہادت کو کیجولی گزرنے مت دیجئے اس کو صحیح سے منائیے پہلی بات میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ گھر میں خواتین سے کہیے کالے کپڑے پہن لیا کریں اور محرم آ رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا خدا کے لیے اس رید کو ختم کیجئے ہمارے ہاتھوں سے وہ ریچولز وہ رسومات وہ رواج نکل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس کی داغ بیل برے سغیر میں ڈالی تھی کہ ہماریاں جب کیونکہ محرم آ رہا ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ دیکھئے جس بیٹے کو اپنے رسول خدا سلام پہنچا رہے ہیں جن کی زیارت کرنے والوں کی اتنی اہمیت دے رہے ہیں جن کو رسول خدا جن کے غموں پر رسول خدا آنسو بھا رہے ہیں ان کے جب غم کے ایام آئیں گے تو خواتین سے کہیے مجھ اس کو کہنے میں کوئی باق نہیں ہے ممبر ہے سامنے امام باقرہ السلام کی شہادت ہے کہ خدا کے لیے دو مہینے آٹھ دن جناب سیدہ کے ساتھ معاملہ کریں اپنا سادے ترین کالے کپڑے پہننے کی عادت ڈالیں سادے ترین ٹھیک ہے آپ کا شوہر بہت پیسے والا ہے بہت اچھی جوب ہے کیا کہیں گے لوگ اگر آپ ایک سستہ ترین سادہ ترین کپڑا رہے لوگ جائیں جہنم میں بھاڑے میں ان کی اوقات کیا ہے سیدہ کو دیکھئے آپ کی نسلوں میں زمانت آ جائے گی با خدا ڈھائی ڈھائی تین سو سال نہیں سات سو سال پرانے ایسے لوگ ہیں شیخ توسی ہزار سال پہلے وفات پا چکے ہیں خدمت کی جناب امیر المومنین کی چوکٹ کی آج تک ان کے خاندان میں علماء موجود ہیں یہ کیسے ہوا ہم اور آپ ڈرتے ہیں ہماری نسلوں میں ولایت بچے گی یا نہیں اولاد نماز پڑھے گی یا نہیں بچیاں ہماری پردک برقرار رکھ سکیں گی یا نہیں ہمارا بیٹا کہاں پر جائے گا ہماری نماز جنازہ کے لیے یا نہیں کچھ اتمنان ہے لیکن ایسی نسلے بھی ہیں کہ ہزار سال سے نہ صرف یہ کہ صاحبان علم ان کی نسلوں میں آ رہے ہیں شیخ بہائی چار سو سال پہلے چلے گئے آج تک ان کی نسل میں علماء ہیں جناب شیخ حر ریاملی وسائل شیعہ لکھنے والے کس کی اولاد سے ہیں جناب حر کی اولاد سے ہیں جو کربلا میں سب سے پہلے شہید ہیں کیا مطلب یعنی جناب حر نے اتنی بڑی قربانی دی خدا نے کیا توفہ دیا تمہاری نسل سے ایک محدث نکلے گا جناب جابر ابن عبداللہ انساری کے اولاد آج تک حمیدان میں ہیں علماء نکل رہے ہیں آیت اللہ علماء یہ شیرازی خاندان حکیم خاندان مسلسل علماء نکل رہے ہیں لگتا ہے کہ ہر آدمی ان کے خاندان سے عالم فاضل متقی یہ کیسے ہو رہا ہے کیونکہ معاملہ سیدہ کے ساتھ رکھی ہے لوگوں کی پروہ مت کیجئے بھول جائیے لوگوں کو امامت کے مزے کو امامت کے فلیور کو اپنے ٹیسٹ بٹ کو عادت ڈالیے کہ وہ امامت کے مزے کو محسوس کر سکے یہ مجھے بیچ میں جملہ معترضہ آگیا مجھے بات کہنے نہیں دی پھر دوبارہ آتا ہوں گھر میں اللہم مصاللہ محمد میں مردوں کو نہیں کہہ رہا کہ وہ کالے کپڑے پہن کر رہے ہیں بہت سی مشکلات ہو سکتی ہیں صحیح بات ہے یہ میں اس قطم نہیں کہہ رہا لیکن خواتین کو بچیوں کو جو گھر میں رہتی ہیں خدا کے لئے کالے کپڑے پہننے کی عادت ڈالی دو مہینہ نو دن آپ کے بچے صرف اور صرف کالے کپڑے پہنے واقعات بہت ہیں آگے خوئی کا واقعہ میں سنانا نہیں چاہتا کیونکہ تقریر سے دور ہو جاؤں گا مجلس کا اعلان کی ہے آپ نے گھر میں سنانی مجلس ہے مردانی مجلس ہے زاکر عالم جس کو بلائے وہ نہیں آ پایا آپ نے حدی قصہ پڑھوائی زیارتِ عالی حسین پڑھوائی زاکر کا انتظار ہو رہا ہے وہ نہیں آ پایا مرسیہ سو سلام پڑھوائیے نہیں آیا زاکر اب کیا کیا جائے مجلس کیسے ہوگی ارے میرے بھائی مجلس ہو گئی جب مرسیہ پڑھا گیا جب حسین ابن علی کے غم میں اشعار پڑھے گئے چار آنسوں نکلے مجلس ہو گئی سیدانے یاداش کر لیا نوٹ کر لیا اب زاکر آ جائے بہت اچھی بات ہے نہیں آئے مجلس ہو گئی ختم متوجہ زیارت لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا عجیب ہم نے سالانہ مجلس ہو دی بہت بڑی ارے آپ کی مجلس مو پہ مارے گی حسین کی آپ سمجھتے کیا ہیں کیا مطلب اتنے بڑا انتظام کیا مولانا بڑا ہم نے حلیم وغیرہ کہا یہ آپ کے حلیم اور یہ بریانی اور ان سب چیزوں پر یعنی مومنین کو میں نے کہتے سنا ہے اس وئے سے یہاں پر کہہ رہا ہوں البتہ یہاں پر کسی سے نہیں سنا لیکن جو تجربہ ہے میرا بھائی کہاں یہ امامت ہے فرشتہ لرز رہے ہیں انبیاء لرز رہے ہیں وہاں پر ہم امام حسین کے غم کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ بہرحال یہ بہت دنوں سے میرے دل میں تھا اور میں انتظار کر رہا تھا کہ محرم کے نزدیک ترین ایام میں کہوں گا لیکن کیونکہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے میں یہاں پر کیونکہ آخری ایام میں مختلف ایسے پروگرامز ہیں بہرحال تو اس کو دیکھئے جو کچھ ہے آپ کے پاس بخدا جو کچھ ہے وہ اسی غم کے صدقے میں چوش میں نہیں کہہ رہا یہ میں گیدر کرنے کے لئے کسی چیز کو نہیں کہہ رہا جو کچھ ہے آپ کا اسی غم کے صدقے میں